اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں آج میں کافی ڈیس کے بعد بلوگ شوٹ کر رہی ہوں شوٹ تو میں نے کافی ڈیس کیا ہوا تھا لیکن ایڈیٹنگ کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا کیونکہ میں امی کی گھر گئی بھی تھی ایک تو تھنڈ بھی بہت ہے اوپر سے بچوں کے ساتھ کافی بیزی رہی تو امی کی گھر تھی تو ادھر بچے اپنی شرارتوں میں لگے رہے تھے تو ٹائم ہی نہیں مل پاتا تھا ایڈیٹ کرنے کا تین چار میں نے ویلوگ بنائے ہوئے لیکن بس ٹائم نہیں تھا تو اس وجہ سے ایڈیٹ نہیں کر پائی تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے بک شاپ پہ سوری گفٹ شاپ پہ اور ازلان کی میں نے جو ہومورک ملا ہے وہ کافیز کروانی تھی تو وہ کروانا تھا اور ایک ساتھ اس کی کچھ چیزیں لینی تھی تو سلیمان کو ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے یہاں پہ میں سسٹر کو کہہ رہی تھی کہ شکر ہے ازلان کو نہیں لے کے آئے کہ وہ جب بھی آتا ہے تو ایسی شاپ پہ ہے تو اس کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے بالز وغیرہ اور ادھر ٹائز بھی تھے تو بس وہ یہ سب کچھ دیکھ لیتا تو اس نے نہیں چوننا تھا اس کو چاہیے تھا یہ سب کچھ تو میں سسٹر کو یہ بتا رہی تھی کہ اتنا سب کچھ ہے تو شکر ہے کہ سلیمان ہے ساتھ سلیمان اتنا تنگ نہیں کرتا کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے ہم لوگوں کو بول رہا تھا کہ ماما یہ لے دیں وہ لے دیں لیکن یہ اتنا ٹیس نہیں کرتا اتنا سٹر بن نہیں ہے لیکن ازلان بہت سٹر بن ہے شروع سے اس کو جو چیز چاہیے چاہیے اسی ٹائم میں تو بس وہ تنگ کرتا ہے تو شکر ہوا کہ ہم لوگ اس کو نہیں لے کے آئے تھے تو بس اس کی کاپیز بخیرہ کروانی تھی ساتھ میں ہم لوگوں نے نان لینے تھے بھائی نے نان لینے تھے اس کے ساتھ ہم لائے تھے تو میں نے کہا چلیں میں اپنا کام بھی کر لوں گی تو ساتھ ازلان کا ہارٹ بورڈ اور پینسل لیڈ پینسل وغیرہ سب کچھ میں نہیں لائی وی تھی تو میں نے کہا وہ بھی لے لوں گی اس کو جو ہوم ورک ملے وہ کوپی فوٹو سٹیٹ کیا ہوئے تو اس کو فائیب کوپیز کروا کے تو انہی پی کروانا تھا تو میں نے وہ بھی کروا لی تھی ساتھ اور بھائی نے نان بھی لے لیے تھے آگے ہم لوگوں سے میں پائے اور پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی ہم لوگ جب بھی آتے ہیں تو امی پائے تو ضرور بناتے ہیں کیونکہ میرے بچوں کے بھی فیورٹ ہے اور دوسری سسٹر جو آئی وی تھی تو ان کے بچوں کے بھی فیورٹ ہے اور امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے پائے تو ہم لوگ بہت لائک کرتے ہیں ساری فیملی ہی میرے ہزبنٹ بھی جو بہت لائک کرتے ہیں تو ان کے لیے تو ہم لوگ گھر لے آئے تھے رات کو ہی ہم لوگ گھر واپس آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج ایڈٹ کر لیتی ہوں بڑا ٹائم ملا تھا تو اس سوچا تو آج کر لیتی ہوں اس کے علاوہ ایک چکن پلاو کی یخنی پلاو کی میرے ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جو میری سسٹر نے بنایا تھا میں خود تو نہیں بناتی سمپل ہی پلاو بناتی ہوں یخنی والا تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو میں اس لیے کام ہی وہ بناتی ہوں جلدی جلدی میں بس بچوں کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے تو میں مسالہ بنا کے تو ایسے ہی بنا لیتی ہوں تو سسٹر بڑے مزے کا پلاو بناتی ہے تو سوچا آپ لوگ اسے بھی شیئر کر لوں گی تو بس یہاں پہ ہم لوگ گاڑی میں آ گئے تھے بھائی نان گلنے نے گئے ہوئے تھے کلچے جو ہم نے پائے کے ساتھ کھانے یہاں پہ امی نے رات کو ہی پائے رکھ دیئے تھے وہ گرائنڈ کر کے رکھ دیا تھا دو اس میں بنچ کے پیاس کے اور دو ہی لیسن کے ساتھ میں ایک بڑا سا ٹکڑا تھا ادھرک کا اور پانی جو ہے بیف کے پائے تھے اس وجہ سے ان کے دو یا تین بار اس میں سے پانی نکالتے ہیں وائل کر کے کیونکہ جو بال بغیرہ ہوتے ہیں جو کوئی بھی گن بغیرہ ہوتا ہے پائے کے ساتھ وہ نکل جائے اچھے سے تو اس کے بعد جو یہ گرائنڈ کیا ہوا سارا مکسچر سارا جو مکسچر تھا وہ اس میں ڈال دیا تھا یہ ساری رات کے لئے بس پڑے رہے تھے اور اس ساتھ میں نمک بھی ڈال دیا تھا اور رات کو ساری پڑے رہے تھے میرے ڈرک کے رکھ دیتے ہیں بلکل دیمی آج پہ اور یہاں پہ ہو گئی تھی صبح صبح میں نے ساری جو یہ اپنی ہے اس کو سپریٹ کرتے تو پائے کے پائے ہیں جو اس میں پائے ڈال کے سپرائے کر لیا تھا ساتھ ہی اس میں پائے کرنے کے ساتھ اس میں ریڈ چلی اور نمک جو ایکسٹرا اور ڈالنا تھا اور ساتھ ہلڈی ڈالتی تو ان کو اچھے سے گھون لیا تھا 10 to 15 منٹ چیز ان کو گھونا کرتا کیونکہ پائے جو جو گلے رہے تھے ہمارے اس وجہ سے 10 to 15 منٹس بس انہوں نے گھون لیا تھا اس میں دیکھیں جی بچے میرے دونوں ویٹ کر رہے ہیں نانو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ نانو کب ویٹی کریں گی پائے اور ہم لوگ کھائیں گے بہت ہی ان کو پسند ہے پائے بہت شوق سے کھاتے ہیں گے بھی اور ان کے ڈیڈی بھی اور جب بھی امیر آتی ہیں ہم لوگ آتے ہیں تو امیر تو ضرور بناتی ہیں تو بس ادھر ہو گیا ہے بنائی پائے کی اور اس کے بعد جو یخنی ہے وہ ایڈ کر دی تھی اس میں ایکسٹرا اور کوئی پانی ایڈ نہیں کیا پائے کی یخنی اس میں ایڈ کی ہے اور ادھر 10 to 15 منٹس کے لیے ان کو پکایا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ ہو گئی ہیں پائے ریڈی پائے جو ہے وہ سپرٹ ہو گیا تھا اس کے بعد امیر اوپر اس کو گرہ مسالہ ایڈ کر لیا تھا بہت ہی مزے کے پائے بنے تھے میں گھر میں بھی لے کے آئی ہوں ازلان کے ڈیڈی کے لیے وہ شوق سے کھاتے ہیں اس لیے جب بھی بنے تو ان کے لیے تو لازمی ہوتے ہیں مسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ان کے لیے بھی میں لے ہی گھر دی پائے کھائیو اسلام علیکم ہاتھ میری سسٹر بنا رہی ہیں جی پنجابی یخنی پلاو تو آج میں آپ لوگوں سے اس کی ریسپی شیئر کروں گی یہ دیکھیں سب ہی انگیڈینٹس ہیں جو میں اس میں ڈالوں گی یخنی میں ڈالے گی سسٹر میں تو نہیں بناوں گی وہ ہی بنائیں گی یہ سوپ ہے ساتھ میں ثابت سوکہ دنگی ہے یہ ثابت جو ہے گرم مسال ہے ساتھ میں یہ کارڈما اور یہ سینی منسٹکس یہ بادیان ساتھ پیاس ٹیماتر لیسن اور ہترک یہ سب کو نا یخنی میں ڈالے گی اور اس کو یخنی بنے گی یہ گرہ ڈال کے یخنی کا پانی چڑھاتی ہے ساتھ میں ڈیڑھ کلو چکن ہے اور یہ دو ہری مرچے بھی ایڈ یہ کتنی دے رکھنا ہے بیس میلک میں یہ اپنی ریڈی ہو جائے گی کیونکہ چکن کی رکھنی جو ہے وہ جلتی بن جاتی ہے ساتھ ک Tac زیادہ ہمینے زیادہ زیادہ زوج veo زیادہ زیادہ چکن پاوڈر کتنے سپوری چکن پاوڈر چکن پاوڈر اس میں ڈالا چکن پاوڈر ہماری لائٹ چلی گی ہے اس لئے ادھر اندھیر ہے اور میں نے ٹارچ آن کر کے ویڈیا بنا رہی ہوں یہ بھی وینگر تھوڑا سا ڈالے گی اس سے رائس جو ہیں اس بھی اچھا ہوتا ہے یہ رائند کر مہاجی ہے یہ ہریں دا جان آئی ہے یہ اینڈی کا فلپ یہ سپرک نہیں کریں اس میں پاوڈر اس میں پاوڈر کریں گے اس کو برائنڈ ٹارل تو برائنڈ ٹارل یہ پاوڈر پاوڈر ملاصلہ کے ملاصل ملاصلہ کے پہلے کہ Love ملاصلہ کیا نمی ہمارا ہے ملاصلہ ہمارا ہے ملاصلہ ہے کیونکہ وہ کی اپنی میں پہلے ہی آئی کرتیا تھا یہ کچھ تو ہی اپنی کا پلاوز ہویا ہے ہمجابی پلاوز ہویا ہے وہ کام بھی بناتی ہے اس کا پرکے سے بناتی ہے تو آپ کو جا اس پر بنا رہی ہے تو آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دیں بہت مزے کا بناتی ہے ہمپلے لئے آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے جاؤں اپنی ڈالتی ہے کہ وہ سٹریٹ کر لیے اور پاس کے اپنی کا جو پانی ہے وہ اس میں ایڈ کر لیے اور چٹنی اس میں ٹماتر فیل کر کے اور ساتھ میں دینیا زیرہ لیسن کے دو جوے ہیں وینگر ہے اور گریپ چی لیا ہے یہ سب کچھ اس میں چٹنی میں لائے ہیں بہت مزے کیے ہیں یہ بھی سے چٹنی بستی ہے چٹن چپائی بل گیم میں اور آپ نے بھی کیا ہے اکراپی کی باری آئی ہے اب اکراپی نہیں کی تو وہ اب نے بہت مزے کا بنا تھا بہت شوق سے ہم سب نے کھایا تھا یہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں نظر آئی رہا ہوگا کافی یمی بناوا تھا تو بس یہ ہمارا آج کا ویلوگ تھا دو دو ریسپیز آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں بہت ہی مزے کی پائے بھی بہت ہی یمی بنے تھے اور پلاو بھی آئی ہوپ آپ لوگ لائک کریں گے تو پلیز لائک اور شیئر کیا کریں اور سبسکرائب بھی کریں جو فرس ٹائم دیکھتے ہیں ہوکے جی اللہ حافظ بائے بائے